سقوط دھاکہ کو 38 برس گزر گئے اس سانے کی نتیجے میں محصولین کی شکل میں ایک علمی نے جنم لیا دیکھتے ہیں دھاکہ سے آسفر امام کی جنم یہ معصوم بچی دھاکہ کے جنیوہ کیم کے قریب اس مفت اسکول میں تعلیم آسفر کر رہی ہے جو امریکہ اور دیگر ممالک میں رہائش پزیر سابق مشکری پاکستان کے شہریوں نے یہاں قائم کیا ہے اس جیسے ستائیس اسکول بنگلہ دیش کے مختلف کیمپوں کے اعتراض میں قائم ہو چکے ہیں جہاں اسکول کی تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات کو قیشہ ورانہ تعلیم کے لیے بھی تعاون فرام کیا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ تعلیم مکمل کرنے والا فرض اپنے پورے خاندان کو کیمپ کے زندگی سے نجات دلائے گا بچی کے والدین اسے اسکول سے گھر لے جاتے ہیں جہاں ایک ایک کوٹری میں آٹھ تر دس افراد کا کمبر رہتا ہے یہ یہی پیدا ہوئے اور پاکستان منتقلی کی امید میں اپنی عمر کی منزلیں تیہ کرتے یہاں پہنچ گئے بنگلہ دیش کے کیمپے میں محصور یہ پاکستانی اپنے ہی شہروں میں بڑی بڑی جائدادوں کے مالک رہے لیکن وہ پاکستان بچانے کے جرم میں اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے حکومت بنگلہ دیش نے ان کی جائدادوں کو ضبط کر کے جنگ آزادی کے ہیروز کے حوالے کر دیا ہے 38 برس پرانا یہ انسانی مسئلہ آج بھی مسلم دنیا کے لیے چیلنج ہے ان کیمپوں میں رہنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہیں جن کی حالت میں دبدیلی کا بات بن سکتا ہے اس پر امام جنوار کے محاکہ